مہنگائی کا دورہ کچھ تو سیونگ کرنی چاہیے نا اللہ معاف کریں کتنی غلط باتیں مہنگ سے بولنی پڑھیں کوئن ویکٹوریا تو ایسے لگ رہا ہمیں دیکھ رہی ہے ایک چوریل کون سے آگیا یہاں پر قید اعظم نے اس کو مہنگائی نہیں رکھانا کہہ رہا ہے میں قید اعظم سے ملکے آ رہا ہوں نشان حیدر جو ہے وہ بتاؤ کس کو عزاز ملا تھا کیا آپ دون پاکستان Because it's an interesting place وهو بیدی جو بیدی جاتا ہے ایک ہم نے بادشاہ کیا اسلام علیکم ابراہم اگر ابھی تک آپ سب نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو کومنٹ کر دو اور بیل ایکن کو دوانا مت پونا کیونکہ آج اندھرون لاہور کی سیریز کا تیسرا دن ہے اور آپ لوگ کو آج میں لے کر جا رہا ہوں لہور میوزیم سب بس بٹا تو لاہور میوزیم میں کیا کیا ہے؟ دعا کرو کامرا لاؤڑا وہاں پر وہاں پر آپ کو چیزیں وغیرے کوئی دکھیں گے پرانے ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ کو بتا ہے یہ ٹارگٹ چل رہا ہے کہ اندھرون لاہور کو ایکسپیرینس کرنا ہے بس اب نکلتے ہیں چھٹکوں مونوں سے دو کزن ہیں ان کو ساتھ پکڑتے ہیں اور نکلتے ہیں پھر لاہور میوزیم لیٹس گو یہ دو نواب صاحب میرے ساتھ آپ ان کو پینٹیوں کو دونوں کو بلوگ میں دیکھتے ہیں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے اور تم سناؤ یہ بڑا مارک ہے گا میں سے بہت شرم آتا ہے بولتا ہی نہیں کچھ بلوگ میں کٹک ہو گئے میرے سے چلو میرے ساتھ بتاتا ہوں تمہیں آگے ان دونوں میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور دیکھو ذرا شرما کیوں رہو ادھر دیکھو بلوگ میں میں نے نہیں لے کر آنا اب اس سے میں نراز ہوں وہ دیکھو وہ تو صحیح وہ دیکھو وہ تو صحیح دیکھتا ہے بلوگ میں بھائی کے ساتھ میوزیم آ چکے ہیں بری میرمانی بولنے کے لیے وہ کیا ایک ٹنگ کر رہا ہے میوزیم جا رہے ہیں ہم لوگ اندر ہم نے تین ٹکٹس لے رہی ہیں جو ہے ہم نے چلاکی کے لیے وہ ٹکٹس تھی بڑے بندوں کی وہ تھی پچاس روپے کی یہ دونوں چھوٹے تھے ہاں ایک اور بات جو بارہ سال تک بچے ہیں پانچ سے بارہ سال ان کی بیس روپے کی ٹکٹس ہے اور جو سٹوڈنٹس ہے یہ لوگ سٹوڈنٹس میں نہیں کاؤنٹ ہو لیے وہ کہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس ہیں تو صحیح اپنے سکول کے لیکن سکول کے ساتھ تھے تو پھر بھوتے تین روپے تو بھئی ان لوگ کا میں نے بتایا یہ بارہ سال کا یہ تینہ سال کا میں تو برو میں ہی آتا ہوں میری انہ نے پچاس روپے لے لی اس کی بھی پچاس روپے لے لی اس کی بھی پچاس روپے لے لی اس کی بھی تکھی جگھا رہی ہے دوستو روپے لگایا ہے سوئی شگر لگا ہے ایک سو بیس روپے کی تین ٹکٹس لی ہیں اب چلتے ہیں اندر یہ آج چکی ہے میوزیم میوزیم کے اندر جانا ہے یہ سارا باغ ایریہ ہے اور میں تقریباً فرنڈز میوزیم جو نا وہ میرے خیال سے دس سال کے بعد آ رہا ہوں بچپن میں دیکھا تھا ہینڈ کرافٹ کی چیزیں وغیرہ ہی ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں کوئی چیز ملتی ہے کیسی مزی مزی کی چیزیں ہیں کیا آلے بندہ آج وہ آج وہ آج وہ آج وہ سارے انیس روپے کی اتنا سا کپ وہ جو آلی دن کا چراغ نہیں ہے وہ سارے انیس روپے کا میں نے کہا رکھو بھئی اپنے پاس میوزیم کے اندر فرنڈز ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں فرنڈز یہاں پر پرانے وقتوں کی ساری چیزیں لوگوں کی دیکھو کیسے کیسے پرانے مہراجہوں کی کون ہے یہ اپنا مو دیکھا ہے یہ تمہارے میں میچ ہو رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اتنی غلط باتیں موں سے بولنی پڑھیں یہ آپ کی دھولن کون ہے آپ کی دھولن چلو کوئی تو اچھی چیز بتائی چلو میری دھولنی صحیح ہے تو صحیح نا اب تمہاری بھابی ایف بھی تمیز سے بات کرو مختلف مذہب کے لوگوں کی یہ چیزیں ہیں انہوں نے درکھیوی اورڈ ایج لوگوں کی فرنڈز یہ ہندووں کی گیتا ہے جو ان کی جیسے ہولی بوک ہے ہندووں کی یہ فارسی ہولی بوک ہے ماشاءاللہ یہ قرآن مجید ہے کتنا اوڈ اس کے پیجز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اوڈ لگ رہے ہیں یہ ہے فرنڈز تبلہ یہ بھی گٹار کی طرح ہے لیکن یہ جو ہے وہ ہے ستار دیکھیں ہیڈلس ٹیچو یہ ہندووں کا فرنڈز ہندووں کے دروازہ ہوتا ہے مندرگاہ یہ وہ ہے یہ تو مجھے بیسے دیکھ کر دیر لگتا ہے یہ ہندوز کے سٹیچوز وغیرہ پڑھے ہیں دیکھ یہ بھی سٹیچو ہے یہ جو ہے فرنڈز سارے ہتھیاروں کا سیکشن آگئے دیکھو کلھاڑے ہیں اس کے علاوہ یہ یہ کیا ہوتا ہے تیر کمان تیر کمان پتہ ہے نہیں ان کا تو تیر کمان کا بھائی جن یہ انفرمیشن کے لئے ہوتی ہیں یہ آپ جیسے لوگ ادھر آکے جو سٹیڈیز کرتے ہو نا یہ ساری وہ چیزیں ہیں ہٹری کی بک میں بھی بتایا رہا ہے ہاں جی تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں ساری ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں یہ کوئن وکٹوریا اس کے بارے میں بڑا پڑا ہے میں نے ہسٹری میں پڑا ہے ہسٹری کی بک میں یہ ہے ایڈوار یہ بھی ایک بادشاہ تھا اس کے بارے میں بھی پڑا ہے تھپر نہیں مارنا پاغل وہ تمہیں ماریں گے سیکیورٹی رکھیے انہوں نے اس کے بارے میں یہ چھوٹا بھیمولہ کارٹون میں ہوتی تھی پاغل وہ ایسے نہیں پہنتا وہ تلوار کشی کرنی ہے میرے ساتھ تلوار یہ یہ دکان نہیں ہے یہ میوزیم ہی ہے ان کو انفرمیشن دے رہا ہوں الٹا ہی میرے پر ہی بھئی یہ دکان ہے یہ میوزیم دم لگ رہے ہیں پاغل ہے کے نہیں پاغلو والے سوال کر رہے ہیں پیچھے کوئن وکٹوریا میں تو دیکھ کے ویسے ڈر رہا ہوں جب دو باروں میں نے کوئی لیکیا پڑا ہے کوئی نہ بھی پیچھے بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے یہ پرانے مہاراجہوں کی چیئرز بھی آگئی یہاں پر ایسی چیئر چلو جیسا بھی ہو تم میری شادیوں پر کیوں پوچھتے ہو تم میری شادیوں پر کیوں پوچھتے ہو یہ کیا ہے گرو گرانت صاحب یہ پتہ نہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کیا کبر نہیں ہے کوئی جولا ٹائپ بنایا ہے جولا ٹائپ بنایا ہے یہ ہے فرنڈز گولڈن ٹیمپل یہ فرنڈز ایک ایمپورٹنٹ رسٹکشنز ہے یہ آپ پرسکتے ہیں رسٹکشنز نہیں ہے بلکہ سکھوں کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہے جس کو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں ویڈیو سٹوپ کر کے کوئنگ بکٹوریا تو ایسے لگ رہا ہے ہمیں ہی دیکھ رہی ہے ہاتھ لگاتے ہیں کچھ ہوتا ہے کی نہیں وہ در بڑا لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے پرانے دروازے ایسے ہوتے تھے مہاراجہوں کے شہنچانوں کے محلوں کے تیری ایک چڑیل کہاں سے آگئی یہاں پر یار چڑیل وہ در لگ رہا ہے وہ کیا ہے وہ تیری نیچے ہی دیکھیں وہ در لگ رہا ہے میں نے اس کو درا دیا میں دکھاتا ہوں کس سے درا ہے آتما یہ دیکھو کیسے بیٹھی ہوئی میں نے ان سے ان کو درا دیا ان کو در گیا یہ در ہے زیادہ یہ بہت در فوک ہے فرنڈز وہ کیاکٹنگ کر رہا ہے فرنڈز یہ سیکشن بلوچستان کا سارا کلچر ہے یہ وہ ڈی جی خان کا ہے یہ بھی ڈیرہ غازی خان کا ہے اور کے اس کے لئے یہ در یہ جی خان ہے یہ سندھ آجتا ہے چھلیتونستان چھلیتونستان بھی ایک جگہ ہے یہ آجتا ہے یہ پنجابی секٹ ہے یہ سیدھ آجتا ہے کشمیرمہ کسٹ سب سے اچھا ہے کشمیر نیچے سندھ وہ بلوچست Sims پنجاب پنجابی ہے جو مجھے یہ بتاؤ یہ کس ملک کا مائپ ہے کون بتاؤ آپ بتاؤ کس کا ہے نہیں پاکستان کا نہیں ہے میں اتنا بتا رہا ہوں ملک ہے پاکستان وہ کیا لکھا ہے ٹیکسٹائل مائپ پاکستان اتنا بھی اکل نہیں آئی بندہ دیکھ بول دیتا ہے میں تو قسم سے نا فیلوگنگ چھوڑ دینا ہے میں انڈووں کو اپنے ساتھ لیا ہوں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اچھا ہم کو سکھا رہا ہے اوپر لکھا ہے ٹیکسٹائل مائپ پاکستان خود نائن نائن کلاس میں ایٹ ایٹ کلاس میں ان کو کیا پڑھنا نہیں آرہا کہ میں پاکستان کا ہے میرے سے سنیں گے کچھ اوپر سیکشن میں آگئے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے اید اعظم محمد علی جینا آگئے اید اعظم محمد علی جینا آگئے ایک سوال ہے تم دونوں سے جس نے صحیح بتایا اس کو ملے گے میرے سے دس روپے نشان حیدر جو ہے وہ بتاؤ کس کو عزاز ملا تھا کس فوجی کو راجہ عزیز بٹی تم بتاؤ میجر شبیر شنگ شریف میجر شبیر شنگ شریف یہ کوئن سا نام نکال لے تم بتاؤ اسے پتہ ہی نہیں راجہ عزیز بٹی بٹی آتا ہے تو بٹی تو کافی لوگوں میں جس کو تم راجہ عزیز بٹی بول رہے ہو نا وہ میجر عزیز بٹی ہیں اتنا بھی نہیں پتا تم لوگوں کو میرے سے پڑھتے ہو اسکول میں مجھے تو پڑھے ہوئے کتنے سال ہو گئے ان لوگوں کو باتھا چاہیے اور مجھے نہیں آنا چاہیے میں نے زیارت کی ہیں ان کے مزار کی آج گیا تھا میں پچھلی ولگ میں دیکھنا پاہل ہو تم یعد عزیز بٹی آدم نے اس کو ممک نہیں آگا کہہ رہا میں کہہ دیس میں بل کے آرہا ہوں ہندو میں ڈر لگ رہا ہے بطمی جسی کو عمیت نہیں بتاتا اگر اس کے بامے میں جانا ہے بدہ کی قرآن بودہ اس کے بامے میں نے ابھی بودہ کی قرآن ہے goal کس کی قرآن ہے کیسے مقصدر ہے اس کے راگے طرح پتہ نہیں ہیں یہ کیا ہیں اس کا سر کی قرآن ہے اس کا سر کی قرآن ہے یہ ایک اور مہراجہ ہے اور یہ سارے اس کے بچے میرے حیال سے جو اس کی سیکیورٹی کتے ہیں پاگل ہوں گائیں بھی آگئے پاگل ہنگلی دے رہا اس کی ناک میں یہ ایک اور سٹرکچر آگئے اس کا نہیں پتہ مجھے آگے چلیں اور 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 کیا ہے یہ سارے فرنڈز ان کے سٹرکچرز ہیں میں کیا آپ کو بتاؤں ایسے ایک ایک چیز دکھاؤں گے تو ولوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بور ہو جائے گا انٹرسٹنگ نہیں ہے بور ہو جائے گا لوگ کہیں گے یہ کیا بنائی جارے ہیں چیزیں دکھائی جارے ہیں ہم نے نہیں دیکھنی ہسٹری سے باگتے ہیں اور میں ہسٹری دکھاتا ہوں وہ آگیا راجہ کرشنا ہنومان سارا فرنڈز سارے برطن شرطن آگئے ہیں وہ میں آپ کو کیا دکھاؤں آپ تھوڑا بہت ہم بھی جائے کچھ نولیج بغیر لے لیتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے بلوگ بنائیں بچو بچو مجھے یہ بتاؤ یہ کیا ہے ہاتھی کے دانت ہاتھی کے دانت کی مشہور کھاوت کونسی ہے مہاورہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور دیکھنے کے اور جو تمہارا کام ہے یہ فرنڈز سارے برطن والا سیکشن آجاتا ہے اور لوگوں کے ٹھیک ہے یہ کچھ ان کی ایک انہوں نے مہراجہ ٹائپ بنائے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ سارے برطن وغیرہ لوگو میوزیوم سے فارغ ہو چکے ہیں اندر والے سیکشن سے بہار والے سیکشن پر کچھ بوکس وغیرہ ہیں اب ان میں سے کچھ لینا ہے تم لوگوں نے لینا ہے کیا لینا ہے لیز اوکے لے لو ان دو بتمیزوں کو اپنے ساتھ آنے کا جوز دلواروں قیمت لے میں لوگ بیٹھے لوں انہوں نے ایک لاف روڑ پہ ایک تین کا لینا ہے چپوکے نا جوز پیو کچھ ہی ہاں پر ایسے ایسے سٹرالز لگے ہیں جن میں کافی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور یہ دیکھو یہ سارے بکس وغیرہ لگی ہیں جو نے لیا جو نے لیا کہ بڑی پورٹری مجھے پسند ہے دسمبر کا بچپن میں بچپن میں بھی دسمبر میں پیدا ہوں دسمبر کا بچپن میں بچپن کا دسمبر پاہلو میں مارک ہوگے جوز پیو سو فرینڈز ابھی میں اس ویلوگ کو اینڈ کر رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہم لوگ کے ہسٹوریکل پلیسز کا یہاں پر ہم لوگ نے تارگٹ کیا ہوتا اور ہم نے چار ہسٹوریکل پلیسز کو ٹیچ کیا اس بار ڈلی گیٹ اس کے بعد شاہی کیلا اس کے بعد باگشاہی موسک ملانے پاکستان بھی دور سے دکھا لیتا ہے چوتھی وہ جیت ہوگی پانچ بھی چوتھی وہ ہے لاغور میوزیم تو کافی اس میں بھی انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر کر دیئے شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال کریں گے گا دعا میراد کریں گے لائک سبسکرائب کمنٹ شیئر کریں گے اور انسٹرگرام پر بھی پولو کر دیں گے میرے اس پر پولورز نہیں بڑھتے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مج کبھتے ہیں مج کبھتے ہیں اس کو سوٹا ملیک مج کبھتے ہیں کبھتے ہیں نچ معلوم مج کبھتے ہیں می認ے والا ہم کبھتے ہیں انگریس آسترلیس ہم نے اس سے بادشاہ کی ہے آپ لوگ بلوگ میں دیکھنا بڑا مزا ہے گا اب بائی بائی ہم لوگ جا رہے گھر بائی بائی بائی